ریسٹوران، موٹی محل، دریاغن اور تندوری مرم ہندوستان میں تندور زمانہ قبل سے موجود تھا ایسا کہا جاتا ہے کہ تندور وست ایشیا، ایران یا اغوانستان کی ایجاد ہے لیکن مہنجو داروں میں خدائی کے دوران پائے جانے والے چھوٹے مٹی کے چولے جو عصر حاضر کے تندور سے بہت مشاہبت رکھتے ہیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہندوستان میں تندور زمانہ قبل سے موجود تھا اور ہندوستان میں تندور کی موجودگی تین ہزار سال قبل مسیح سے پائے جاتی ہے فارسی کی ایک نغت میں تندور کو چھ ہزار سال پہلے کی دریافت بتایا گیا ہے حال مقتصر تندور کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں بلکہ کئی ممالک کی تاریخ کا حصہ ہے اور دنیا کے ہر حصے میں کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے تندور میں کھانا پکانا ایک اچھوٹا تجربہ ہے تندور میں پکی روٹیوں اور کباب کا اپنا الگ ہی مزہ ہے پہلے پہل تندور صرف روٹیاں پکانے کے کام میں لائے جاتا تھا لیکن آہستہ آہستہ تندور کا استعمال بڑھتا گیا اور اس میں مزہدار گوشت مرک و مشلی کے کبابوں کے علاوہ یہ تندور سبزیوں کو بھی مختلف طریقوں سے بنانے کے کام آنے لگا تندور میں پکے کھانوں میں دھوئے کی ہلکی ہلکی مہک ان کھانوں کی جان ہوتی ہے ان میں بنے کھانوں کی اپری سطح سرق اور قراری ہوتی ہے لیکن اندرونی حصہ خوب نرم اور ملائم ہوتا ہے اس کے علاوہ ان پر لگے مسالوں کی ہلکی ہلکی مہک اشتہا انگیز ہوتی ہے کہتے ہیں کہ مغل بادشاہ جہانگیر اپنا تندور ساتھ لے کر چلتا تھا یعنی اس زمانے میں بھی پوٹیبل تندور موجود تھے مغل بادشاہوں کے شکار کردہ جانور زمین دوست تندور میں پکائے جاتے تھے موجودہ دور میں زمین دوست تندور موجودہ دور میں زمین دوست مٹی کے بنے تندور اب ہر جگہ موجود نہیں ہیں عصر حاضر میں جدید قسم کی بجلی اور گیس کے تندور کافی مقبول ہیں ہندوستان میں دلی سلطنت کے اہد حکومت میں امیر خسرو تندور میں بنی روٹیوں اور نان کا ذکر کرتے ہیں جبکہ آئین اکبری میں بھی تندور کا ذکر ملتا ہے سولوی صدی کے وسط میں گروہ نانک نے سکھ مذہب کی بنیاد رکھی اور نسل و ذات کی امتیاز کو مٹانے کے لیے سانجا چولہ یعنی مشترک چولے کو فروغ دیا سانجا چولہ ہر محلے میں ہوا کرتا تھا جہاں لوگ جمع ہو کر اپنی اپنی روٹیاں بناتے تھے اور آپس کا میل جول بڑھاتے تھے نراصل سانجا چولہ ابتحاد کا پیغام تھا انگریز تندوری کھانوں کے شوقین نہیں تھے لیکن آزادی کے بعد پنجاب سے آنے والے پنہاگزین لوگوں نے دہلی کو نیا توفہ تندوری کھانا دیا جو آج دنیا میں اپنی شورت رکھتا ہے پیشاور سے آنے والے کندنلال گجرال نے دہلی کے دریاغنج میں موتی محل نام کا ریسطورہ شروع کیا تھا جہاں صرف و صرف تندوری کھانا بنایا جاتا تھا تقسیم ہند سے پہلے کندنلال پیشاور کے ایک چھوٹے سے ریسطورہ میں بطور باورچی کام کیا کرتے تھے انہوں نے ایک دن مالک کی فرمائش پر ایک نئے قسم کا مرگ تیار کیا جو ہلکے مسالوں کے ساتھ اور بغیر روغن اور بغیر روغن کے تندور میں سینکھا گیا تھا جو بہت لزیز تھا پھر یہ خوان تندوری مرگ کے نام سے ریسطورہ کے کھانوں کی فیرست میں شامل ہو گیا تقسیم ہند کے بعد کندنلال اہل و ایال کے ساتھ دلی آگئے اور کچھ دن پناہ گزی کیپ میں گزارنے کے بعد دریا گنج علاقے میں ایک چھوٹی سی جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے جہاں انہوں نے موتی محل نام کا ریسطورہ کھولا اور اس طرح دلی میں تندوری کھانوں کی بنیاد پڑی چند ہی دنوں میں موتی محل کے تندوری مرگ نے وہ شورت حاصل کر لی کہ ہر خاص و عام موتی محل کے تندوری مرگ میں شہدائی ہو گیا جواہر لال نہرو بہر لال بہادر شاستری جی اندرہ گاندی راجیب گاندی الغرس سیاسی میدان کا کوئی ایسا فرد ہوگا جس نے موتی محل کا رکنا کیا ہوگا تندور اور تندوری مرگ کا چلن عام ہو جانے کے باوجود موتی محل ریسطورہ آج بھی اپنی پرانی جگہ پر قائم ہے اور ماضی کے یادوں کو اپنے اندر سمیٹے موجودہ دور میں بھی عوامی خدمت اسی طرح انجام دے رہا ہے جیسا وہ اپنے ابتدائی دنوں میں کیا کرتا تھا اسی کے ساتھ میں محمد ناصر آپ کا دوست اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں شکریہ اللہ حافظ